دیکھیں اندر پوشت آج ہوئی اور دو موتے تھے ایک یہ تھا کہ جو بیچ بیارہ میں ہمارے میرے موتی صاحب کے نام پہ زمین تھی وہ بیچی ہے وہ کیسے بیچی کس پرہ بیچی کتے پیسے ملے کون سی لیگ تھی دوسرا ایسا چیف منسٹر جو سکریٹ خانچ ہوتے ہیں جو آپ ویڈیوز کو پیسے دیتی ان ویڈیوز کی لسٹ کہاں سے آتی تھی ان کی نشاندی کون کرتا تھا یہ آپ نے یوت انگیجمنٹ کے لیے اگر کوئی ایسا خرج کیا تو آپ بتائیے کہاں کیا ہوا اس کا کیسے ہوا تو مختصرا آپ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کہ انیوڈیوز جو تھوڑا بہت دیسسنٹ ہائز بین کرنیلائز ان دس کانٹری دس کانٹری اس کانٹری رول بائی ایدھر ایویی سی بی آئے اور این آئے یا تو آپ سیڈیشن کے لیے چالز ہو جاتے ہو یا تو آپ کے خلاف منی لانڈری کا کیس ہوتا ہے بوجی یہاں سے بوجی جو بات کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے اسی طرح ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے ہنے کے استعمال کیا جاتا ہے اور جو ملک ہے اس وقت it is not running according to the constitution of india it is running according to a particular party's agenda بوجی یہاں سے بوجی اس میں آپ بات نہیں کر سکتے ہو نو نہیں کھل سکتے ہو جو کوئی بات کرتا ہے اس کو حانٹ کیا جاتا ہے اور یہ باتیں چلتی رہیں گی میں نے پہلی بھی کہا ہے جو بھی آپ کو اپوز کرتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آپ ای ڈی آئے یا این آئے شے ذریعے یا تو سیڈیشن کے چارجز لگاتے ہیں یا منی لوٹری کے چارجز لگاتے ہیں تو یہ باتیں یہ ہے کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہیں میرے ہاتھ بلکل صاف ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دو سا لگے اور اب میرے والد کے نام کی زمین میرے والد کا مقبرہ اس پہ پینسہ کتنا خرج ہوا اور جو آپ کا سیکریٹ فنڈ ہے وہ بیواؤں کے اوپر کن بیواؤں کو دیتے تھے کیسے دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھی گئی تو جو جس چیز کے لیے ہماری پارٹی بنی ہے پی ڈی پی بنی ہے محبوب مفتی بنی ہے انشاءاللہ ہم اپنے جو جو ہمارے مدے ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہے جو مو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے تین سو ستر کو رسٹور کرنے کے حوالے سے اس پہ ہمارے